پیارے بچوں اسلام علیکم امید ہے آپ صحیح سلامت ہوں گے آج ہم پانچویں جماعت کی باہرستانی اردو کا یہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گرو نانک دیو جی توسی جس کا تک لوگ بچوں است کے بعد یہ ن ا TL بجور لوگو ومرجان است کاری سلام سلامی امروز دیو جی اس hack auch بوڑ باہار بجوری karşی کاری رہے ہیں ہمارے ملک ہندوستان کی کہیں خاص باتیں ہیں تو یہ ٹائٹھو بچو کتائب کو ناظر تو وہ چھو کتاب ایک خاص بات یہ بھی ہے احکاس کا اچھتاست مزید کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں کہ یہ مذہبن ہیں لوگ آباد سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں دبا ہاتھ بہت دیوہری چھو گمت ہم چھو پانوائیں ریلت میلت روزان مطلب پرخت مذہبی کے لوگ چھو پانوائیں یک ورٹے روزان ایک سو یک ورٹے روزان ایک سو یک ورٹے ہینتے مسلمانتے سیکھتے پرخت کام قسمائی کے لوگ تو پرخت کون مذہبی کے لوگ اتھائی پردے با امن کو واریہ ٹائموز ہاتھ بہت دیوہر گئے امن پانوائیں ساتھ ساتھ روزان ریلت میلت روزان سبی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں بیچ سری ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں دبا ایتھائی پرچ ایک بزرگ پرخت مذہبی کے لیچے بیٹھ بیٹھ بزرگ ایتھائی پرچ ایک مذہبی کے لیچے ایک بزرگ تاستی نام گرو نانک دیو جی تو ایسو یہ شکل ہم بیٹھ بچانے کے چھو تیمسن شکل گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بک چھے سو سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی دبا ایتھائی پرچو یوشی گرو نانک اوز ایم سنگی کارچے زامد یہ چھو آج لگ بک گوتا ہے شہت وحری برونٹ تاحت گامس کیشن اوسمو ناو تلونڈی تلونڈی گامس ماشی زامد آج کل اس گاؤں کو نانکانہ صاحب کہتے ہیں دبا آج کل چھے آج گامس مانا کیا نانکانہ صاحب یہ گاؤں اب پاکستان میں ہیں دبا یہ گام کچھے یہ چھو پاکستان اسمو جی شنی ہے تے انڈیا اسمو جنی ہے ہندوستان اسمو جنی ہے یہ چھو تلزامد یہ چھو زامد پاکستان کس گامس مانا تاچھنا تلونڈی گاؤں اور لاہور سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے دبا یہ کوتش لاہور پر دور پندرہ کلومیٹر چھے لاہور پر دور یہ گام کیونکہ جنوب اسمات چھے واقعہ گرو نانک جی کی گرو نانک جی کے والد کا نام کالوچن تھا دبا گرو نانک سندس مویلس کیا سو اسٹائٹھو بچو نام کالوچن اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملاجم تھے دبا آج تائٹھو بچو یہ اس گورنمنٹ ملاجم یہ اس گام وخشاب حساب لیکن اس پر ملاجم گرو نانک کی بڑی بہن کی پائدائش اپنے نانکے گھر میں ہوئی دبا آج تائٹھو بچو گرو نانک سندس بجو بین برد بین کہتے اعظامت پانیس نانا سندس گارس مطلب یہ تم سنمارج ہیں مالین اسی تم سنمارج اس گوڑت روزان اسی لئے انہیں نان کی یعنی نانکی کہتے تھے دبا آج تیم سو سو پتھو منان نان کی اسے میس بجی بین یعنی کہ نانا کی اسے نانا سندس نانا چھو منان پانیس مارج ہیندس ملیس نانا اسیو توی پاتھا نانا چھو منان پانیس مارج ہیندس ملیس چھو من seguro ماناشا نانا ملیس چھو منان دادا دبا آج تائٹھو منان نان کی یعنی نانا کی بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانکا کہنے لگے دبا یہ تھای پورٹ اس پورٹی میں بجبین اسمانا نانا کی نان کی تو یہاں سے نانک یعنی کہ نانا کا یہ توستائیتی زمد تو یہاں سے اسمانا نانا مطلب نانک تو اسمانا مطلب نانک تو اسمانا نانا کا یا سچا نانا سن کہنے لگے اور آئین دا وہ اسی نام سے پیچھنے لگے دبا بروخون بروخون اسمانا نانا کا یہاں سے پیچھنے لگے اسمانا نانک کیا رو دوس نانک رو دوس یہاں نانک کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا تھا کالو چند اسمانا مول اسمانا نانا تینشن روزان اور گسہ بھی آتا تھا کہ گروہ نانا کی تبیت دنیا کے کاموں میں نہیں لگ دی تھی اسمانا نانا شرعات خاصا کہ اسمانا نانا یہاں نانک گروہ نانک اسمانا دنیا ہی کامی نماز اسمانا یہ دل لگاوان کہ اسمانا امکاں امکاران کہ مگر کیا کیا کرتا گروہ نانک کی بہن کپور تلا کے علاقے سلطان پور میں بیہا ہی گئی تھی دبا مگر سکھے کردے تو اسمانا گروہ نانک سلطان پور کی بیہا ہی گئی تھی سلطان پور ایتی اوسو کمیس کھاندر کور میں اور اس کا شاوہر علاقے کے حاکم کی سرکار میں ملاحظم تھا دبا امسون کھاندار امسون کھاندار امسون کھاندار اوس کیا اوس ام کیسی اختی علاقے سماز اک ملاحظم اکو سرکار میں ملاحظم تھا یہ سوچ کر شاید نوکری میں گروہ نانکا جی لگے سلطان مل کر کر امسون کھاندار اس مل کر کر بیہا ہی آپ سن کا شاید تھی آیا ہی مل کر کر اس سرکار میں اس بھی ماحظم ڈیل تھیل مل کر کر دیا سب triھکا جی لگت مل کر کریں اس کہ دنس سکڑی ید بن کے لگے سلطان پور کی نظر موسیقی